بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہیں وہ ہماری ہماری تو کیا اوقات ہے بلکہ پوری کائنات کی اگر وزدم بھی کٹھا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے توقع کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے اور یہی ہمارا کام ہے اور یہی ہم کرتے رہیں گے اور حق اور سچ کی بات کرتے رہنا چاہیے بغیر کسی تعصب کے اصولوں پر قائ رہے ہیں اور اس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں آزمائشیں بھی آتی ہیں دکھ درد بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں یہ سب کچھ جھیلنے پڑتے ہیں تو لیکن بلافظ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ جو مشکلات کے بعد یقیناً آسانیاں ہیں اور سورہ نشرا ہے اس میں ہر چیز موجود ہے تو یہ ایک قرآن مجید کا ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہوتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں تو بہرحال قائم دائم رہی ہے کہ اچھی خبریں ہیں اور ایک طرف کچھ فرسٹیشن والی ڈپریشن والی سٹریس والی خبریں آتی ہیں لیکن کچھ اچھی خبریں بھی آتی ہیں آج جو سب سے اچھی اور بڑی خبر ہے وہ میں پہلے دوں گا کیونکہ آج ہم اچھی خبر سے اور بڑی خبر سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اصل معاملہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ تھا ایک طویل عرصے سے ہیرنگ کر رہا تھا اور وہ ہیرنگ تھی کہ فوجی عد حالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نو مئی کا ایک واقعہ ہوا اور نو مئی کے واقعے کی مضمت سب نے کی اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا اس کے سزا ملنی چاہیے اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اتنی سزا ملنی چاہیے اس کی بنیاد پر اگر پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اگر آپ ایک عذاب نازل کر دیں اور عذاب نازل کر کے اور یہ کہیں کہ بس اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہے اور اس وقت بھی ہزاروں سیاسی قید جو ہیں وہ سوپ سے برداشت کر رہے ہیں لوگ گھروں میں نہیں ہیں روپوش ہیں اپنے گھروں میں خوف زدہ ہیں تو یہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے جیل جیل سے بھی بتر حالت بنائی ہوئی ہے جو لوگ اپنے گھروں میں چادر چار دواری کا تحفظ نہیں حاصل ہوگا ان کو اور وہ کیا کریں گے خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک بہتی خوف کا عالم ہے بہرحال سپریم کورٹ کا نو مئی کے واقعات اور اس پہ پھر ان میں ملوث جو سیویلینز تھے ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جانا مقصود تھا ان کا ٹرائل سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دی اور ٹرین جرنل نے لیکن اس انڈر ٹیکنگ کو بھی اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکا ردی کی ٹوکری میں اور ٹرائل شروع کر دیا جس کی وجہ سے معاملات مزید گھمبیر ہوئے اس کی وجہ کہ درخواست گزاران بہت بڑے بڑے اور قانوندان تھے اور سابق چیف جسٹس جوادز خاجہ صاحب تھے چودری اتزازہ صاحب تھ سپریم کورٹ بار اسسییشن تھی پاکستان بار کانسل تھی وقلہ تنظیمیں تھیں سب کی سب انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں سب کی سب بیق آواز تھیں اس معاملے میں کہ یہ سلسلہ روکا جائے اور سیویلینز کا اگر فوجی عدالتوں میں ایک دفعہ ٹرائل شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پچیس کروڑ عوام کے جو حقوق ہیں جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ سب کے سب سلب کر لیے جائیں گے تو اس لیے نو مئی کی آرڈ میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو ب سلسلہ بڑا ہی دبنگ اور پانچ رکنی بینچ پہلے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی قیادت میں یہ بینچ اپنا کام کر رہا تھا اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ پہ چیف جسٹس قاضی فائشہ صاحب نے نیا بینچ اس میں ایک ایڈیشن کی باقی بینچ وہی تھا اور اس کو نئے اثر نو کوئی نیا بینچ تشکیل نہیں کیا اس میں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کو انہوں نے انڈکٹ کیا اور اس طریقے سے پانچ رکنی لازر بینچ مکمل ہوا جسٹس اجازو الہسن صاحب جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس یہیہ فریدی صاحب جسٹس مظہر علیہ اکمن اکنی صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ انہوں نے آج ہیرنگ کی اور ہیرنگ کر کے اور بہت شارٹ اور سویٹ ہیرنگ اور اس کو طول نہیں کھہچا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائل شروع کر دیا گیا تھا فوجی عدالتوں میں اور سلمان اکمراجہ صاحب نے بھی بتایا بہت سے پیٹیشنر پہنچ گئے حفیظ اللہ خانیازی صاحب ان کے بیٹا جو ہے بیریسٹر وہ تو ان کی ملاقاتوں پہ پابندی تو پہلے تو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھی بہرحال وہ سارے کے سارے پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ جناب معاملات کی سنگینی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اس پہ ارجنٹلی یہ ایکٹ کیا اور ایک بینچ فوری طور پہ ہیرنگ کے لیے فکس کیا اور اس میں انہوں نے خوش آئند اطلاع سب سے بڑی خبر کہ نو مئی کے جو پرتشدد مظاہروں میں ملوث ہیں اور گرفتہ عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف تمام درخواستیں جو تھیں فیصلوں پہ پہلا انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور ساڑھے پین بجے انہوں نے فیصلہ سنایا اور تمام درخواستیں منظور کرتے ہوئے جو ہے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا اور تمام مقدمات جتنے بھی جتنے بھی اس وقت حراست میں ہیں فوج کی حراست میں ہیں سب کے سب وہ سیول حکومتوں کے حوالے اور سیول انتظامیاں کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور نمبر ایک نمبر تو تمام کے تمام مقدمات عام عدالتوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا اور یہ قرار دیا کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقتام ہے اس لیے اس کو تو صاف کیا جائے چھے صفحات پر مختصر فیصلہ دیا ہے اور اس میں چار اونرابل جڈجز نے واسع طور پر فیصلہ دے دیا ایک اونرابل جڈج جسٹس یایہ افریزی صاحب نے انہوں نے اپنی رائے اپین یا ریزرو رکھی اور انہوں نے بعد میں دینی ہے لیکن فیصلے میں جو کہا گیا ہے مندرجہ زل جو شکے ہیں سیکشن کی سیکشن ڈی آرمی ایکٹ کی سیکشن ڈی ٹو کی زلی شکے ایک اور دو کو کل ادم کرا دے دیا گیا ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کی سیکشن ففٹی نائن فور بھی کل ادم کرا دی جاتی ہے اور سپریم کورٹ کے ایک چار کے اقصریتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجی تحویل میں موجود تمام ایک سو تین افراد کا ٹرائل فوجی عدال عدالتوں میں نہیں ہوگا اور عدالت عظمہ نے یہ بھی کہا کہ نو اور دس مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کی ٹرائل متعلقہ فوجی فوجداری عدالتوں میں ہوں گے اور سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے نہیں ہوگی یعنی کہ جو کچھ کر دیا وہ بھی غیر قانونی غیرائنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آئندہ بھی اگر کیا گیا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی فیصلہ ایک چار کی اکثریت سے سنائے گا جسٹ اور سپرین کورٹ کے مذکرہ فیصلے کے خلاف ریاست کی جانب سے فل کورٹ کے سامنے اپیل کی جا سکتی ہے جہاں حتمی فیصلہ ہوگا لیکن ہمیں پوری یقین ہے پورا وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا اور یہ فیصلہ نہیں اڑایا جائے گا اور اس کے بعد قبل از ہی اس سے پہلے جو ہوا جسٹس اجاز علیہ السلام کی سرپرائی میں جسٹس مونیب اختر صاحب جسٹس یاہیہ پریتی صاحب جسٹس نقوی مظہر علی اکبر نقوی صاحب ج جسٹس آئیشہ ملک صاحبان پر مشتمل لارجر بینچ نے سماد کی اور سماد کا آغاز جب ہوا تو اٹونی جنرل نے عدالت سے مخاطب ہوا کہ کہا کہ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے آئینی ترمیم آئینی ترمیم کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بات کروں گا میں اس نقطے پر بھی بات کروں گا کہ موجودہ کیس میں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ آئینی ترمیم کے بغیر ہی آئینی ترمیم کے بغیر ہی سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کر دیا گیا اور واقعہ بنیاد بنایا نو مئی کا جس میں ریڈیو پاکستان اور جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے اس میں توڑ تھوڑ اور اس طریقے سے ایک دو اور جگہ پہ فیصل آباد کا یہ سارے بنیاد بنائے گئے تھے اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرمینل کورٹس کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے یہ اٹونی جنرل نے کہا یعنی کہ اٹونی جنرل بزید تھے یہ بات ثابت کرنے کے لیے جو فوجی عدالتیں ہیں وہ یہی ہماری عدالتی نظام ہی ہے کیوں آپ تصور کریں کہ ایک آئین کے اندر عدالتی نظام ایک موجود ہے ایک سیول کورٹ سے لے کے میجسٹیٹ سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک اور فوجی عدالتوں کا آئین میں تو کوئی تذکرائی نہیں ہے تو فوجی ٹرائل جو ہوتا ہے وہ فوجی عدالتیں لگتی ہیں فوجی افسران اور اہلکاروں کے خلاف کیونکہ کوٹ مارشل جو ہوتا ہے وہ انٹرنل وہ بھی ڈیفنس ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ اس پہ ڈسپلین ہے ڈیفنس ریلیٹڈ تو یہ ایک بلکل الٹی جو ہے الٹی چکی چلانی کی کوشش کی جا رہی تھی تو بہرحال اٹرنی جنرل صاحب نے بہت کوشش کی لیکن اٹرنی جنرل جواب نہیں دے سکے جو سوالات اٹھائے جسٹس اجازو لیسن صاحب نے جسٹس مونی بختر صاحب نے جسٹس آئیشہ ملک صاحب نے جسٹس مزاری ریخ منقبی صاحب نے بڑے ویلڈ کوئیسن اٹھائے کہ آپ ہمیں مطمئن کریں کہ کس طریقے سے آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام آپ جو بتا رہے ہیں فوجی عدالتی نظام یہ بالکل درست ہے سیویلینز کے لیے اور کیسے آپ ایک سیویلینز کو فوجی قانون کے تحت سزا دے سکتے ہیں اور کوٹ مارسل اس کا کر سکتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں تھا آرٹیکل ایک سو پشتر بھی بات کروں گا انہوں نے کہا لیاکو دوسین کیس کا بھی پیراگراب بھی انہوں نے پڑھا لیکن جو سوالات اونرابل جیجز نے اٹھائے ان سوالوں کا جواب انہوں نے دیا جسٹس اجازو لیسن صاحب نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ کون تھے کیا دوہزار پندرہ کے ملزمان عام شہری تھے غیر ملکی یا دہشتگرد کلبوشن جادیب کی بات ہو رہی ہے تو یہ عام پاکستان کے شہریوں کو بھی کلبوشن جادیب کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس لیے اٹھائی جنرل جواب دے کہ ملزمان میں ملکی اور غیر ملکی دونوں شامل تھے دوہزار پندرہ میں جن کا ٹرائل ہوا ان میں دہشتگردوں کے سہولتکار بھی شامل تھے تو جسٹس اجازو ل حسن صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی عام شہریوں کے لیے نہیں تو میں آپ کو یہ دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہی بات عدالت پوچھ رہی تھی بار بار تو مسلح فاج سے ملزمان کا براہ راست تعلق ہو تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ملزمان کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن دو ون ڈی کے تحت ٹرائل کیا جائے گا سوال پوچھا گیا تھا کہ ملزمان پر چارج کیس جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استثار کیا کہ آپ اپنے دلائل کے آئین کے آرٹیکل آٹھ تین سے کیسے جو جوڑیں گے اور آئین کے مطابق تو قانون میں مسلح فاج سے تعلق ضروری ہے یعنی کہ جن کا ٹرائل کرنا ہے وہ مسلح فاج سے تعلق ہونا چاہیے وہ فوجی ہونا چاہیے یا فوج سیلیٹر ہونا چاہیے تو آپ کیسے سیویلین کو اس سے جوڑیں گے ضروری ہے آپ کی تشریح کو مان لیا تو پھر آپ آپ پر ایک کو اس میں لے آئیں گے آپ سب ایک آپ سب کو اس میں اس پہ لے آئیں گے تو اس لیے جسٹس عجاز علیہ السلام نے پوچھا کہ قانون واضح ہے پھر ملزمان کا تعلق کیسے جوڑیں گے آئین بنیادی حقوق کو تحفظ دیتا ہے اور ریٹران جنرل نے ان سوالوں کا مختصر جواب دینے کی کوشش کی لیکن ان کے جواب جو عدالت جواب پوچھ رہی تھی وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا لہذا فاضل عدالت نے یہ سوہ اہم ترین مقدمے کا فیصلہ سنایا اور اس کے طریقے سے تمام کے تمام جو ہے بہت بڑا ریلیف ملا پاکستان کے ان عوام کو کیونکہ یہ ایک ایسا ذہن میں رکھئے گا کہ یہ اگر ایک دفعہ یہ دروازہ کھل گیا تو پھر تو آئین پاکستان جو ہے وہ پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ ملٹری کوٹس کے زیرے اثر ہو جائے گا اور پھر تو کوئی فرق نہیں رہے گا آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے بس ایک اگر فیصلہ کر لیا ملٹری لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے مطابق وہ آگے بڑھیں گے اور ٹرائل شروع کر دیں گے لہذا جناب یہ ایک ہوا ہے اس کے ساتھ سات ایک عورت بھی ہے اور عمران خان صاحب کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو انہوں نے حکم دیا تھا کہ پیش کریں ان پر فرد جرم آئیت کرنی ہے کیونکہ انہوں نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی تھی یہ الزام لگایا گیا غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کا الزام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اتنی چھوئی موئی ہے جی کہ غیر پارلیمانی الفاظ پر بھی انہوں نے فرد جرم آئیت کرنی ہے لہذا ان کو جواب دے دیا گیا الیکشن اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیشی پہ لانا اور عضالت میں یہ الیکشن کمیشن پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے عمران خان کی پیشی سیکیورٹی رسک ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا تو اب دیکھتے ہیں کہ کل آج پھر الیکشن کمیشن کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے تو یہ معاملات تھیں یہ چیزیں تھیں الیکشن نوے دن کے اندر وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اثر منیلا صاحب نے سماعت کی اور اس کی سماعت نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نوے دن کے اندر اب الیکشن ممکن نہیں اور ہم ایسا آرڈر کیسے پاس کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا وی آؤٹ نکالتے ہیں اور اس طورتحال میں کیا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس فیصلے کو بہت ہی جی ویلکم کیا گیا ہے اور ہر جگہ سے ویلکم کیا گیا ہے وقلہ برادری نے صافتی برادری نے انسانی حقوق کی تنظیم ہونے یہ بہت ویلکم کیا گیا ہے باقی انشاءاللہ اگلے لمحے اگلے ویلوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ باقی انشاءاللہ اگلے ویلکم کیا ہے